گرام لالپور پرہ لالا کی یہ سمسیاں ہیں جن میں سے کئی لوگوں سے ہم نے جا کر بات کیا اور میٹنگ بھی کی ان لوگوں سے بات نکل کر آئی ہیں کہ یہاں نہ تو ان کا کوئی پردھان سنوائی کرتا ہے نہ تو کوئی ادھکاری سنوائی کرتا ہے یہ لوگ بہت سے پریسان ہیں ہمیں بہت پریسان ہیں نہ ہمیں رہنے ٹکانا نہ ہمیں رہنے ٹکانا نہ ہمیں رہنے کو بسوازمین کوئی سنتے نہ ہی کیا سے کہی کبھی آپ نے کوئی پتر لکھ کر دیا آپ نے کوئی لیں نہ کون پتر لکھ کر دیا چاہے جو نہ چرے جو نمینتی کرو پریسان مال پریسان دیو تو بھو ہے اب تو کان سن چھل گئی کے بعد ماں آواز آواز رہا جیسے آواز نام ان کی یلما رہا کے بعد ماں جیسے ہم تین ہزار ہم دین اور دس ہزار لیند کرسرے کا دی دین ہمارا آواز ہم جانتے ہیں اپنا سویم کی ہمارا آواز کہاں دماث لیکن تو ہمارے پاس مجبوری ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اس لئے ہم کو آواز مل نہیں پایا کس لئے آپ نے ہمیں بولوایا اس لئے بولوایا گیا کہ یہاں پر یہ سبح گرام سبح پلہادہ میں چار سبیدار ہیں اور چاروں سبیدار میں ہماری یہ جو بی پیال میں نام تھا وہ نام کسی دوسری کو دے گیا اور ہم لوگو گریب برد کو کچھ نہیں ملا نہ ہم گھوٹ دینے کے قابل ہیں اور جتنی جمین ہماری ہے سر وہاں راپتی ندی میں ہے وہاں کے کچھ پیدا بھی نہیں ہوتا ہے وہاں باڑ کے پیڑے سے لوگ بھوکھن مرتے ہیں اور گھر میں قریبات جو ہیں وہ بھوکھن مرتے ہیں دس جار روپے گھوش مانگتے ہیں مطلب یہ کس کو دے جو ہے انہیں دوسروں سے پیسہ لے کر انہیں دے دیا گیا یہ لوگ پریشان ہیں ان کا آواز انہیں نہیں مل پا رہا ہے نہ تو یہاں کے پردان سننے نہ تو یہاں کے کوئی عدکاری سننا ہے اس نمبر پر کول کریں اور ہماری مدد کریں میں رئیس احمد جلا سرابستی اتر پردیش انڈیا انہٹ کے لئے مطلب یہاں کے لئے